بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں کسی طارف کے محتاج نہیں عدرت علامہ مولانا صوفی محمد زہر چیستی صاحب فقر سیالکوٹ یہ صوفی میں نے اس لیے ان کو کہا ہے دیکھ کر اس سے پہلے مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ کون ہے لیکن جب میں نے ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ کیا نور ہے چہرے پر اور خوش مزاج ماشاءاللہ شخصیت ہے اللہ پاک ان کی محبتیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں سلامت رکھیں اور جن کی وسادت سے میری حاضری ہو رہی ہے کسی طارف کے متاج نہیں عدرت علامہ مولانا محمد شہزاد عرف جماعتی صاحب آپ گجرہ والا آپ کی بڑی محبتیں ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں عدرت علامہ مولانا مفتی عظم محترم جناب عزت امام مفتی موظم علی حیدری صاحب گجرہ والا سے ماشاءاللہ آپ بھی جلوہ فرما ہے انشاءاللہ میرے بعد خصوصی کتاب فرمانے کے لئے آپ جلوہ فرما ہے اور جتنے بھی دیگر احباب اہلِ علاقہ اہلِ محلہ جنہوں نے مل کر ماشاءاللہ بڑی پور نور میں فلکہ اتمام کیا ہے جتنے بھی محبت والے لوگ بیٹے ہیں صحابہ کے ماننے والے لوگ بیٹے ہیں علی کے ماننے والے لوگ بیٹے ہیں حسین کے ماننے والے لوگ بیٹے ہیں زہرہ کے نوکر بیٹے ہوئے ہیں اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ جتنا وقت مجھے بھئی کا اشارہ ہو جائے گا میں انشاءاللہ اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کروں گا آپ محبت سے جوم کر لب جوم کر وجدان سونٹ سسٹم ماشاءاللہ آپ بھی ہمیشہ آج کا محبتیں فرما رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور اسی طرح رزق میں ماشاءاللہ بے برکتیں ماشاءاللہ برکتیں برکتیں ہی برکتیں ہو اللہ پاک آپ کی بحاضری بھی قبول فرمائے محبت سے جوم کر لب جوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پڑیے سلام علیکہ سلام علیکہ برکتیں ماشاءاللہ برکتیں ماشاءاللہ برکتیں ماشاءاللہ برکتیں ماشاءاللہ رجبی صاحب برکتیں ماشاءاللہ برکتیں ماشاءاللہ و سلامت رکھیں برکت Morocco برکت Pick برکت برکت مدینے سے بولاوایا رہا ہے مدینے سے بولاوایا رہا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے خوش بخت آتے ہیں سلطان مدینے والیدہ کوئی قسمت والا بلدہ مہمان مدینے والیدہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سنیے اور ہستے باتا کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ کہیں کہ مصطفی قدموں سے لگ جا کہیں کہ مصطفی قدموں سے لگ جا کیوں کیوں تریزہ را سے ہو کر آ رہا ہے آ رہا ہے تریزہ را سے ہو کر آ ہلی بھئی کہہ رہے ہیں پھر پڑے کہیں گے مصطفی 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 سبیت داریوں والا نے ہاتھ اٹھائے ہیں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ کہیں کہ مصطفی مصطفی قدموں سے لگ جا تریزہ را سے ہو کر آ رہا ہے آ رہا ہے تریزہ تریزہ را سے ہو کر آ رہا ہے مصطفی 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 وہاں سے کہیے سبحان اللہ یہ چکی سیدہ کی چھے نہیں ہے یہ چکی سیدہ 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 رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل کی نکال دیتے ہیں میں کسی اور سے کیوں بانگوں مجھے سہارا کے لال دیتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چھے نہیں ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا سیال کوٹ والوں سے بزارش ہے کہ مجھے شک میں نہ ڈالے جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں ہیں صرف وہی لنگر کھاتے ہیں بی بی زہرہ پاک کا جو لنگر کھاتا ہے سب ہی کھاتے ہیں پھر ہاتھ اٹھائیے اس طرح اگر مولا غازی آباد ہاتھ کٹوا سکتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا نہیں سکتے وہ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے یہ چکی سیئی ادا دیچے رہی ہے یہ چکی سیئی ادا سیئی ادا سیئی ادا سیئی ادا سیئی ادا سیئی ادا یہ چکی سیئی ادا کی جائے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کھا رہا کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے سیال پوٹ والوں کو آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اکمیلات کے حوالے سے بلکل ہی نیا کلام اگر آپ نے پہلے سنا ہو محفل کے بعد کہ جی پہلے سنا ہوا کلام ٹھیک ہے زرہ محبت سے کیے سبحان اللہ زرہ مل کر کیے سبحان اللہ اللہ دا محبوب غیاء اللہ دا محبوب غیاء چمک گیا جگ سارا آگے آبے کو ارشان دلانا آگے آبے کو ارشان دلانا آگے آبے کو محبوب کی محفل جن کے لیے ہمیں آج سجائے محبوب کی محفل جن کے لیے ہمیں آج سجائے محفل کی کشمو کہتی ہے محفل میں وہ آئے بیتے ہیں آگے آبے کو ارشان ڈالا چھڑے گئیاں چامانوں میں چامان تیرے آمنتے چھڑے گئیاں چامانوں میں چامان تیرے آمنتے لکھ لکھ باری باری لکھ لکھ جامان تیرے آمنتے آگے آبے کو ارشان ڈالا سرکار قیامہ دلدار قیامہ حضور قیامہ پرنور قیامہ سونے قیامہ پیار قیامہ مکی قیامہ اٹھا کر بولو لہرہ کر بولو ذرا مل کر بولو آگے 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 کھوں اڈا آگے 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 کھوں اڈا آگے 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 کھوں اٹھی سونی مہفل سجھی ہے لبائی کھا لے جاگ جاؤ ہاتھ اٹھا کے ماشاء اللہ اکادیوں میں فلا سجانے سجاوانگے آنا را یا رسول اللہ نا آنا دے یا تیلاوانگے اکادی میں فلا سجانے سجاوانگے ماشاءاللہ اتر زود میں نباوہی لگن لیا اتر تھوڑا جا کھاتے بزرگ بھی بیٹھے نہیں چلو میرے باستے نہیں سرکار دے نامتی درہ ہاتھ اٹھاؤ ایک باری ماشاءاللہ نوجوان بھی بیٹھے نہیں درہ ہاتھ اٹھا کریں لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ اکادیوں میں فلا سجانے 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 آگا دیا موسیقی دیوی لوڈ نہیں گہرا یکے پلڑ بیچھان دیوی لوڈ نہیں گہرا یکے پلڑ بیچھان دیوی لوڈ نہیں پلڑ گیاındے پلاڑ بیچھان دیوی لوڈ نہیں گہرا یکے پلڑ بیچھان دیوی یارے ستی کانہ پیدا کانہ پیدا کانہ دیکھاوا گے اے اکا دیا اکا دیا میں بلا سجا نیا سجا مانگے اے اکا دیا میں بلا سجا نیا سجا مانگے چیستی صاحب میں نے کہہ رہا ہے نہیں آئی ماشاءاللہ بہادیت ہے ایک بڑے ذوکہ ستی ایک شیر خاجر صاحب دا ایک مولا علی دا پائیتن پاگ دا بہنی خصوصی نظر ماشاءاللہ پیش کر کے ادازہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ ذرا اچھی کہہ دے سبحان اللہ میں پانی پینا ذرا برکتہ سے درود پانے سلاللہ علیقا یا رسول اللہ وسلم علیقا یا حبیب اللہ خاجہ جی مہراج دے جو تم بڑا غریب نوار موہے اپنی کر کے رکھیوں توہے پاں پکڑے کیلا غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو تال دیا غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو تال دیا تم اپنے در سے نہ تانو مجھے غریب نوار علی بھائی ملج پالا دے لڑے لگیاں ملج پالا دے لڑے لگیاں میرے تو گم پرے رہ دے ملج پالا دے لڑے لگیاں میرے تو گم پرے رہ دے میری ہی آسا امیدہ دے میری آسا امیدہ دے صدا بھوٹے ہرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا بھوٹے ہرے رہ دے کدے بھی لڑ نہیں پہنڈی دے 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 کیوں سارے لجپالہ دے نوکر بیٹھے ہیں آدھو اٹھاو کہنے ہیں لجپالہ دے میں منگتا مہلہ جپالہ مہلہ جپالہ سننا ہے یہ تو شہداد بھائی نے چھڑے ہیں میں اس طور پہ لے کے جانا چاہنا تھا محبت رہا ہے آخری مصرہ پہنچہ نے بھاگتی بھارک آچے پہنچہ انچہ کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کرنا نہیں آرہے ہی دری سونا لگ دے علی بہالا سونا لگ دے علی بہالا پانچوں منٹے نہیں پانچوں سائنکٹ ہاتھ کھڑا کر گئے کہنا ہے علی محلہ مولا علی محلہ مولا علی محلہ مر جاؤں دو کفن پہ بھی لکھنا مولا علی محلہ مولا علی محلہ مولا علی محلہ مولا علی جیہاں دربار نہیں مولا علی جیہاں دربار نہیں مولا علی جیہاں دربار نہیں دے حسین جیہ سرکار نہیں دے حسین جیہ سرکار نہیں جیہاں پندن نال پیار نہیں جیہاں دربار نہیں مولا علی محلہ مولا علی محلہ مولا علی محلہ محلہ مولا علی محلہ سبحان اللہ انتہہیں خوف سے ترداز کے اندر نشاہی صاحب اپنی حاضر پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سوز و قداز و برکتیں آپ فرمائے آپ احباب ذرا محبت کے ساتھ نعرہ اولند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدر شاعر کہتا ہے کہ آقا ذکر اچھے را تیرا کو سبحان اللہ آقا ذکر اچھے را تیرا سب تے کرم پتھے را تیرا آقا ذکر اچھے را تیرا سب تے کرم پتھے را تیرا شہرہ بچو شہر مدینہ لگ گیا جتھے تیرا تیرا آقا ذکر اچھے را تیرا سب تے کرم پتھے را تیرا شہرہ بچو شہر مدینہ لگ گیا جتھے تیرا تیرا جنت دے رہے گھر دی سلطنت آقا جنت دے رہے گھر دی سلطنت تے ارشتاں پنیرا دے رہا آقا جنت دے رہے گھر دی سلطنت ارشتاں پنیرا دے رہا حضرات پنجابی دی کہا دے تو جیدہ کھائیے اسے دگی تکائیے ناصر شاکہ اندر نے کہیے روکھ جدو بولدہ پوروچھو بولدہ تو سبحان اللہ روکھ لفظ ہے پنجابی کا اردو میں درخت ہے انگلیش میں ٹری ہے پنجابی میں روکھ جدو بولدہ پوروچھو بولدہ فیض بابے بلے دا کسوروچھو بولدہ رکھ جدو بولدہ پوروچھو بولدہ فیض بابے بلے دا کسوروچھو بولدہ ظالمہ دا ظلم فطوروچھو بولدہ عشق جدو بولدہ منصوروچھو بولدہ موسیٰ دا جمال کو ہے دور وچو بولد�ا یارو اصحا سارے نچوڑ کت چھڑے نے راب جدو بولدہ حضور وچو بولدہ یارو اصحا سارے نچوڑ کت چھڑے نے راب جدو بولدہ حضور وچو بولدہ حضرات راب کب بولدہ اللہ کی بارگاہ میں سوال مالک کھاتا ہے نہیں کھاتا پیتا ہے نہیں پیتا ماں باپ ہیں نہیں نہیں اولاد ہے نہیں حج کرتا ہے نہیں کرتا رب کہتا ہے یہ سارے کام بندوں کے لیے ہیں یا اللہ تُو کیا کرتا ہے کہا ایک کی کام کرتا ہوں صبح سے لے کر شام تک نبی کی ذات پر نبی کی آل کی ذات پر درود بھی پڑھتا ہوں سلام بھی پڑھتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ میں بے ملا تے اپن کما خالی میرا پلا میں نومت شعور نکوئی لوکی کہیں دے چلا عملو میری خالی چولی پر میرا بخت سوالا میں بھی پڑھتا نات نبی دی جیڑی پڑھتا میرا اللہ ہاتھ تھا کہ اللہ کا نام لینا ہے میں بھی پڑھتا نات نبی دی جیڑی پڑھتا میرا جیڑی پڑھتا میرا راہ 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 لو جی صرف دو چار منٹ میں در در ایک سرکاردہ موجز ہے ہمیں بیان کرنا ہے بلکل سنجیدہ ہو کر تو ہوں سننے توجہ تو ہوں ساری میریل کرنی ہے بلکل دیمین دادلہ تو ہوں سننے تو توجہ رکھنی ساری قوو سبحان اللہ مدینے کی گلی ہے رات دھلی ہے تھنڈی ہوا چلی ہے ساری دنیا سو گئی ایک گھر کا سہن ہے کھلا آسوال ہے اپنے گھر کے آنگر میں ایک بندہ رو رہا ہے کوئی سہارا دینے والا نہیں تڑپ تڑپ کے روتا ہے ایک بیٹی ہے باپ کا دامن پکڑ کے رہتی ہے بابا سارا جگ سوتا ہے تو روتا ہے وجہ کیا ہے کتب بیٹی آنکھوں سے نبی نہ ہوں بابا اتنا روتا ہے ان آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کرواتا کہتا بیٹی بڑا کروایا حکیم طبیب ڈاکٹر چھوڑے نہیں آرام کوئی نہیں آیا بیٹی کہتی ہے بابا آرام سے سو جا میں نے سنا ہے مدینے میں ایک طبیب آیا ہے سرما دیتا ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں حضرات تکھوں کا مارا شخص عقیدے کا یہودی بدمذبہیں نبی نہ ہے سو جاتا ہے اس امیر کے ساتھ بیٹی ہے کہاں سرمے سے آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں بڑے بڑے حکیم دیکھے بڑے بڑے طبیب دیکھے بڑی بڑی ہائی سرجن بڑی بڑی دعائیاں بڑے بڑے نسخیں استعمال کیے آرام کوئی نہیں آیا یہ اندھی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی وہ جائیں گی لیکن جب صبح کا صورت نکلتا ہے مدینے کی گلی میں زہرہ کا بابا چلتا ہے میرے نبی قدم رکھتی ہیں پھر جب اٹھاتے ہیں جہاں پہ نشان پڑتے ہیں وہ یہودی کی بیٹی وہاں سے مٹھی اٹھاتی ہے پڑی بناتی ہے گھر جاتی ہے باپ کو بلاتی ہے ایک سلائی دائیں آنکھ میں ڈالتی ہے ایک بائی میں ڈالتی ہے آنکھوں میں روشنی واپس آتی ہے اب روتا بھی ہے تڑکتا بھی ہے سسکتا بھی ہے ولکتا بھی ہے ہیران بھی ہے پریشان بھی ہے ہیرانوں کے پوچھتا ہے بیٹی یہ کون طبیب جس کی دو سلائیاں اندھی آنکھوں میں روشنیاں واپس آیاں بیٹی محبت سے کہتی ہے بابا سنیں گا کہتا ہے سننے کے لئے کھڑا ہوں کہتی ہے بابا مکہ سے آیا طبیب ہے اللہ کا وہ حبیب ہے پس اب یہ سنا شوری اٹھاتا ہے دائیں آنکھ میں وار پائیں آنکھ میں وار یہودی تھا نا میرے نبی کے قدموں سے لگنے والی بٹی کی برکت سے آنکھوں میں روشنی بھڑتی جاتی ہے بھڑتی جاتی ہے وہ یہودی مدینے کے گلی میں دھول لگاتا ہے آگے سے زہرہ کا بابا آتا ہے قدموں سے لپڑ جاتا ہے اور بڑی محبت سے کہتا ہے کہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تری رحمے بچھا رکھا ہے آنکھا جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تری رحمے بچھا رکھا ہے اور کتنا خوشبخت ہے ریت کا وہ ذرہ یارو جو مدینے کی ہواوں نے اڑا رکھا ہے کتنا خوشبخت ہے کتنا خوشبخت ہے ریت کا ذرہ یارو جو مدینے کی ہواوں نے اڑا رکھا ہے سیدنا ابوبکر شدیق کی بارگاہ میں سوال آقا شدیق سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کرنے کے بعد گھر میں کیا چھوڑا میرے پیر صدیق کہتے ہیں کوئی پوچھے میرے گھر کا پتا تو بتانا یارو گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے کوئی پوچھے میرے گھر کا پتا تو بتانا یارو گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے یہی سوال میدانِ کربلا میں جب دس محرم کی شب کھلنے والی تھی دامنِ حسین پگر کے سوال آقا حسین چھے ماہ قلال قربان ابباس کے بازو قربان جوان علی اکبر کی جوانی قربان معصوم علی اثگر کی معصومیت قربان سب کچھ ہے نبی کے دین پر قربان کرنے کے بعد گھر میں کیا چھوڑا آوازِ محبت محبت میدانِ کربلا سے ابرتی ہوئی نظر آتی ہے میرے پیر حسین کہتی ہیں کوئی پوچھے میرے گھر کا پتا تو بتانا یارو گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے کوئی پوچھے میرے گھر کا پتا تو بتانا یارو گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے نارے ایک شیف پیر مولا علی صدقہ پڑھنا بلتخیر علامہ صاحب نداوت کہتے ہیں یہ زبان کٹ دو جسم و جان کٹ دو یہ زبان کٹ دو جسم و جان کٹ دو مدہتِ مرتضا کی سزا دو مجھے یہ زبان کٹ دو جسم و جان کٹ دو مدہتِ مرتضا کی سزا دو مجھے ذکرِ شاہِ نجف سے رکوں گا نہیں باہت چاہے سال بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اُڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشر تلق جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا دعویٰ رہا یا علی یا علی یا علی کی صدا نعرہ حیدر بزارش کر رہا ہوں خط کے بیانے سنت حضرت اللہ مولانا کاری موظم علی قادری صحیح بارگاہے سرم نے کونین میں خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو محتر فرماتے ہیں نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدر نعرہ